شرق تیسری ظلمت نفاق اب آپ یہ تینوں ظلمتیں جس جس تین پر منتبک کرنا چاہیں اپنے گھر میں جا کے گھروں دے دیئے محمد و آدھ محمد دیکھئے دوستو اعتقاد کے حوالے سے انسان کسی شے کو مانتا ہے یا نہیں مانتا اس کی چند صورتیں ایک صورت پورا کا پورا سو فی صد مانتا ہے اور سو فی صد اس کا اظہار کرتا ہے دوسرا سو فی صد نہیں مانتا اور سو فی صد اپنے نہ ماننے کا اظہار کرتا ہے پہلے کو کہتے ہیں ایمان دوسرے کو کہتے ہیں کفر ایمان کا مانا یہ ہے سو فی صد پورے کا پورا مانا جائے اور پورے کے پورے ماننے کا اظہار بھی کیا جائے دوسرا پورے کا پورا نہ مانا جائے اور پورے کے پورے نہ ماننے کا بھی اظہار کیا جائے نہیں مانتا تیسرا پچاس فی صد یا کچھ فی صد مانا جائے اور کچھ فی صد اس میں ملاوٹ کی جائے اسے شرک کہتے ہیں اسے شرک یہ ملاوٹ کا لفظ ہماری مارکیٹوں میں آن چلتا ہے نا تو اس لیے میں نے شرک وہ لفظ سے ملاوٹ سے ترجمہ کہ کچھ مانا جائے اور کچھ اس میں ملاوٹ کر دی جائے اسے کہتے ہیں شرک اور ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ دل سے نہ مانے اور زبان سے اظہار کر اسے کہتے ہیں نفاظ اور پانچمی صورت کیا ہے پانچمی صورت یہ ہے کہ دل سے پورے کا پورا مان لیا جائے مگر زبان سے اظہار نہ کیا جائے اسے کہتے ہیں تکیہ یہ پانچ چیزیں نوٹ کر لیجئے میں اگر توفیق ہوئی اور یاد رہا تو کل پوچھ رہا سلوات پڑھی ہے محمد وعالی محمد لیکن میں ایک دفعہ ذرا مختصن طور پر دھرا کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور پھر اسی طرح جیسے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کے ذوق ودایت کو وہ تسکین ملے گی جب بھی یاد کریں گے تو حقیر کو ضرور دعایں دیں ماشاءاللہ سو فیصد مانا جائے اور سو فیصد اظہار کیا جائے ایمان سو فیصد نہ مانا جائے اور سو فیصد نہ ماننے کا اظہار کیا جائے کفر کچھ مانا جائے اور کچھ ملاوٹ کر دی جائے شرق دل سے نہ مانا جائے زبان سے کہا جائے نفاق دل سے سو فیصد مانا جائے زبان سے نہ کہا جائے تقیہ یہ پانچ چیزیں آپ کے سامنے آگئی نا اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں چہاں جہاں دور تک میرے حسینی بھائی بیٹھے ہیں اور میری بہنیں سن رہی ہیں بس ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے یہ بتائیے کہ ان پانچ چیزوں میں سے ماننے اور نہ ماننے کے حوالے سے ان پانچ چیزوں میں سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کون سی شہ پر تھے آہ 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 یہ پہا سوال ہے آہ سوال اللہ سوال اللہ آم طور پر جو کہا جاتا ہے یقیناً آپ شاید وہی جواب دیں گے کیوں بھائی تقیہ ماشاءاللہ اکثریت کہہ رہی ہے تقیہ اور میں اکثریت کو مانتا نہیں ہوں کیا میری مجبوری ہے قرآن کہتا ہے اکثرہم لا یاقیون اکثر کو سمجھ نہیں آتی بات آپ سب حسینی ہیں میں آپ کی نیابت میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اور آپ بھی کتنے فیاض ہیں کہ مجھے ہر بات میں نائب بنا دیتے ہیں تو دیکھئے اکثریت کیونکہ آپ نے اکثریت کی بات مجھے سنائی اس اکثریت کی جو یہاں نہیں آتی ہے آہ آہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تقیئے میں تھے مجھے قسم ہے اس ممبر حسینی کی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تقیئے میں نہیں تھے ماننے کی پہلی صورت کے ساتھ صحیح مومن تھے آہ اللہ 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 آپ کہیں گے کہ وہ کس طرح ارے دوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا میں کہتا ہوں دوستو یہ بتاؤ کہ جو رسول آزم کا نکاح پڑھے وہ تقیئے میں ہوتا ہے جس نے اپنے گھر میں پناہ دی وہ تقیئے میں تھا ارے جب اس کے پاس آئے اور کہلے لگے اے ارمو طالب اپنے بتیجے کو روکو یہ ہمارے خدا کو برا کہتا ہے یہ نہیں کہا کہ یہ تیرے خدا کو برا کہتا ہمارے خدا ہمارے خدا کافر اور مشرق بھی جانتے تھے کہ ابو طالب کا خدا اور ہے اور ہمارا خدا خدا کی قسم میں اس نبی کو نہیں مانتا جس کا نکاح کو کافر مانتا پڑھتا میں اس نبی کو مانتا ہوں کہ جو نبوت ظاہری اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھا اور بلکہ اس وقت نہیں میں اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے یعنی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے میں اس وقت نبی تھا تو میں کہتا ہوں جس نے یہ لکھا ہے کہ کونتو نبی ین و آدم و بین الماء بطین میں اس وقت نبی تھا جب آدم پیدا نہیں ہوئے تھے ارے کاش اس کا اگلا جمعہ بھی وہ لکھ دیتا اور اس نے لکھا ہے اس کی زمان سے بیان کرتا ہوں وہ بیان کرنے والا وہ سچا سادے آل محمد ہے جو فرماتے ہے کہ میرے جب نے فرمایا کہ کونتو نبی ین و آدم و بین الماء بطین میں اس وقت نبی تھا جب آدم پیدا نہیں ہوئے تھے و یا علی کونتا امیر المومنین آدم و بین الماء بطین جب آدم پیدا آدم آدم آدم